میرے خیال ہے تعلقاتی صاحب ہمارے سامنے آتشریف لے اسلام علیکم حضور اور یا مقبول جان عرص کر رہا ہوں اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا احسان اللہ آپ کی دعا چاہیے آپ کو اس وقت اگرچہ کہ مراکش میں تھوڑا سا دن فرق ہوگا لیکن لیٹ نائٹ پھر بھی ڈسٹرپ کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ اب جو صورتحال ہے آپ چونکہ دار بات ہے قانون کے بھی جسے کہہ در لامہ ہے آپ نے قانون پڑھایا بھی ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ اس وقت جو وان نیٹی فورٹ تھری کے تحت جو بنے گیا سب کچھ اور یہ اس کے ساتھ سپریم کورٹ کی پاور ہوگی کوئی آپ کو امید ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی آپ کو جو نہور کے ہائی کورٹ کا تیر بیوی دھورایا جائے گا یا میں تو ایک شیر پڑھتا ہوں آپ بھی کیونکہ صاحبی عدب اور صاحبی ذوق ہیں تو آپ انجوئی کریں گے اور اس میں مفہوم بھی بیان ہوگا آواز کٹتے نہیں گئی ڈینی آپ بولیے آپ کو سننے کے لئے سوٹ سا بولیے ایک شیر ہے ایک شیر ہے مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار اور انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات اب یہاں لفظ مزدور تو خیر کسی پر اطلاق نہیں ہوتا مگر مجموعی طور پر مفہوم پورے شیر سے ادا ہو جاتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے میں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس پوری سیٹویشن پہ انہا لی اس کا مطلب یہ ہے آپ صاحبیل ہی ہیں یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حصہ یہ صرف موت فوت پہ ہی نہیں پر آ جاتا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی بازیابی کے لئے کوئی گم ہو جائے تب بھی پر آ جاتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پنامہ لیس کا میٹر گم ہو گیا ہے یہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت پہ ہے اداروں سے کھیلنا بہت جانتے ہیں اداروں کی اور اداروں کی لیمٹیشنز ہوتی ہیں انہیں بیٹھ کے آپ کو معلوم ہے مجیسو ورزا جلانی صاحب کا یاد ہوگا ان کو جو دن افتخار صاحب ہر تاریخ پہ آرڈر کرتے تھے کہ لیٹر لکھو ٹویڈگر لینڈ کے بینکوں کے لیے زرداری صاحب کے لیے لیٹر لکھو تو وہ لٹکاتے 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 وہ کبھی لیٹر لکھا نہیں جاتا تھا کبھی پہ لکھا گیا تو غلط ملت لکھا گیا پھر گرمی سردی لکھاتے تھے وہ اسی میں انہوں نے ان کو فارغ کرنا پڑا سبریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ انہوں نے آرڈر تو حکومت کو ہی کرنا ہوتا فلاں کاغذ لے آو فلاں چیز لے آو حکومت دو ہے وہ تو خود فریق ہے ان کی جو چوری پکڑی گئی ہے نواز شریف صاحب کی ڈاکہ زنی پکڑی گئی ہے تو یہ کھیلنا جانتے ہیں یہ جتنوں عرصہ چاہیں لٹکانا لٹکائیں گے حتیٰ کہ لوگ یہ پنامہ علیس کا نام سننے سے بھی تنگ آ جائیں گے چار دن کی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے کوئی راستے نکلیں گے جی جی اگر راستہ نکالنا ہو راستہ نکالنا ہو تو اوریا مقبول جان صاحب یہ تین چار دن کا میٹر ہے صرف جی صحیح بار صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ خود تقریر کی ہے اور خود اقرار کی ہے میں قانون کے ایک ادنا سے طالب علم کی حصیت سے جو پوری عمر میرا پروفیشن دہا ہے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے تقریر کر کے تین اقرار کی ہیں خود کنفیشن کی ہیں دبائی میں سٹیل مل لگانا صحیح اب ظاہر ہے وہ ہوا میں تو نہیں لگی اس کا سرمایہ کہاں سے گیا اس کے ریکارز کہاں ہیں اس کا ٹریل کیا ہے ریکارڈ کیا ہے دیکلئر کیا تھا نہیں تھا اس پر ٹیکس ادا ہوا نہیں ہوا ٹیسٹس کہاں سے بنے دبائی کی سٹیل مل انہوں نے خود اقرار کیا ہم نے بیچی اور جدہ میں آکے لگائی سٹیل مل دبائی کی بیٹی اور جدہ میں لگی اس میں اٹھار انیس سال کا صحیح اس رمایہ انیس سال چلتا رہا دبائی سے پیدل چلتے چلتے جدہ پہنچا یا کسی بینک میں پڑا رہا ملک کے اندر آکے پڑا رہا ملک کے باہر رہا اس کے ریکارڈ کلپ کیے جائے ان سے جی اس رمایہ کے ٹیکس ادا ہوئے وہ ایسٹس بکریئر ہوئے نہیں ہوئے الیکشن لڑتے رہے ہیں اقتدار میں رہے ہیں الیکشن میں ایسٹس ہیں تیسرا اقرار کیا انہوں نے کہ جدہ کی سٹیل مل بیکھی اور لندن کے فلیڈز خریدے ٹیک جبکہ فلیڈ تو سٹیل مل بکنے سے پانچ سال پہلے کہ خریدے جا چکے تھے لندن کے سٹیل مل اس کے پانچ سال بعد بگی ٹیک ہم انہوں نے اقرار کیا کہ وہ پیسے لندن کے فلیڈز کے لگائے تو وہ پیسے کس طرح گئے کیا وہ ڈیکلیئر منی تھی یا منی لانڈنگ ہوئی جی کیا وہ اس کا ٹیکس ادا ہوا تھا یا ٹیکس ایویڈز ہوا تھا الیکشن زڑتے ہوئے انکم ڈیکلیئر کیے تھے اسٹس یعنی تین سوال ہیں تینوں محکموں سے کافضات طلب کر لیے جائیں ان سالوں کے اور انہوں نے کہیں کہ کل کی تاریخ میں یہ سارا ریکار پیش کر دو یہ تم نے آپ نے اقرار کیا ہے خود اب بتائیں کہ یہ ڈیکلیئر کیے ہوئے کے لیے اگر ڈیکلیئر نہیں کیے تو منی لانڈنگ کا کیس ٹیکس ایویڈین کا کیس اور کنسیلمنٹ او فیکس کا کیس وہ دسکوالیفائی ہوئے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جی بلکل ٹھیک درست پر ہے درست پر ہے درست پر ہم بسی میں یہی بات پر ڈسکرس گئے تھے کہ ایک دو دین کا کیس ہے لیکن یہ تو چکنے گھڑے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے سے بڑی ارام سے نکل جانا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرح جس طرح کی صورتحان ہو رہی ہے راستہ کیا ہے پاکستان کے اندر کرپشن کو ختم کرنے کا ظاہر بات ہے قوموں نے ختم کیا ہے ڈاکٹ لاب ٹیز جسٹس صاحب میں ریٹائر ہو جانا ہے اس مہینے کی اینڈ پر جی اچھا اتنا عرصہ یہ حکومت کو جو ٹائم دیا ہے وہ ادھر گمائیں گے دائیں گمائیں گے کھیل کے تو یہ جن گزار لیں گے اتنے میں نئے چیز جسٹس آ جائیں گے نئے چیز جسٹس جب آتے ہیں تو آیا بینچ وہی رہتا ہے یا بنتا یا ممکن نہیں سرسے میں بینچ ہی نہیں بنتا صحیح بات نئے بینچ بنے گا وہ نئے چیز جسٹس کی سواب دید ہوگی نئے چیز جسٹس کیا میکنینز اڈاپٹ کرتے ہیں کتنا عرصہ دیتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے اس پورے پروسس میں جو باقی بچ گیا وہ گزار کے لے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے میری تو سمجھ میں نہیں آیا یہ جو کچھ یہاں رائٹ اچھا ڈاکٹر دائر القادر صاحب یہ فرمائیے گا کیا آپ نے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون صرف پینا ملیکس کے حوالے سے پڑھا یا عمران خان صاحب کے یوٹن کے حوالے سے بھی کہا ہے یہ نہیں نہیں میں تو انہا لیلہ و انہا الہ راجعون عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کے کسی میٹر پہ نہیں پڑھ رہا میں تو پڑھ رہا ہوں کہ جو ایشو تھا وہ گم ہو گیا صحیح بات اس پر یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہم سب ہیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اللہ کا دیا ہوا کلمہ ہے مبارک آیت ہے وہ پڑھ دیا میں نے کہ وہ ایشو کے گم ہونے پر افسوس کردار کیا تو کیا اب آپ کو توقع ہے چیرمن پاکستان تحریک امساف سے آنے والے دنوں میں میں ایسے سوال کا جواب نہیں دوں گا یہ سمجھنے آج کے زمانے میں نہ کوئی جسٹس کیس جسٹس قاضی شرعہ ہے اور نہ سیدنا مولا علی المرتضی خلیفہ وقت ہیں کہ یہودی کے حق میں اور ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا اور انہوں نے زیرا ان کو ثمادی کی اور وہ ان کا عدالتوں کا عالی کردار دیکھ کر مسلمان ہو گیا یہ وہ زمانہ تو ہے نہیں جب ایک طرف فریق گورنمنٹ خود ہو اور گورنمنٹ بادشاہت کی ہو بدترین عامریت کی ہو اور وہ کھیلنا بھی جانے اور لوج کرنا بھی جانے اور وہ جب فریق ہو تو وہ ادارے کر وہ کچھ ان اداروں کی لیمٹیشنز ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے عدالت کی کسی پر بیٹھ کر آجا ڈاکس اپ ایسا ہے جو رہ گیا آپ نے اس پر تفسرانی پر ہو جی ڈاکس اپ ایسا ہے کہ قاضی شرعہ کا زمانہ تو دائر بعد واپس نہیں آسکتا لیکن ابھی بھی دنیا میں ایکزامپل تو ہیں کہ عدالتوں میں لوگوں نے بلایا جہاں 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 رول اف لاو موجود ہے جنہیں ممالک کے اندر آپ سے مجھے سوال سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عدالتوں سے بھی اگر ہم بے بس ہو جائیں مایوس ہو جائیں تو راستہ کیا رہ جاتا ہے کیا پھر وہ لوگ ڈاون کا راستہ رہ جاتا ہے یا کوئی انقلاب کا راستہ ہے کوئی آستہ تو ہوگا ڈاکس اپ آپ کے پاس لیکن ایک بات تو درست ہے کہ یہ باتیں ہوئی ساری سرکوں پر آنے کی یہ اسی وقت ہی ہوتی ہیں جب آپ کو اداروں سے کوئی امید نہیں رہتی اداروں میں اوریا مقبول جانسہ پوری دنیا میں ان بلٹ میکنزم ہوتا ہے یہ قساب کا اکاؤنٹی بلیٹی کا ان بلٹ ہوتا ہے اداروں کے اندر ہی وہ نکال کے جیسے اللہ نے پانی کے اندر رکھا ہے نا سمندر دریاء میں مچھلی یا کوئی جانور مر جائے تو پانی اچھال کے پھینک دیتا ہے اس کو اس طرح جہاں سسٹم ہوتے ہیں ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں اقدار ہوتی ہیں ویلیوز ہوتی ہیں تریریشنز ہوتی ہیں وہ سسٹم خوب گندے لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے ان بلٹ اکاؤنٹی بلیٹی کے میکنزم میں کوئی بندہ وہاں رہ نہیں سکتا اس کو کیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے یہاں تو وجود نہیں ہے یہاں تو کرپشن کا راج ہے کرپشن کا راج ہے اور یہاں تو جو ایماندار آدمی دیانہدار آدمی ہے وہ تو مجرم اور گناہدار سمجھا جاتا ہے اور جو بددیانت اور کرپٹ آدمی ہے وہ بڑا ایزرک والا سمجھا جاتا ہے ایک آخری سوال کرپشن کے کرپشن کے اس راج میں جب لوگ ڈاؤن کی کال دی جائے کال دینے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آئے اور عمران خان صاحب اس فیصلے کے اوپر یومِ اظہارِ تشکر منانے کا اندیا دے دیں کیا عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ان کی طرف سے درست ہے یا نہیں ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں میں تو اس یومِ تشکر کی تو میں تو تعاید نہیں کر رہا پرسنل یہ ان کا رائٹ ہے ان پر تنقید بھی نہیں کرتا اطراز کرنا بھی میرا کوئی رائٹ نہیں ہے وہ ان کی اپنی کال تھی ہم نے تو دو نومبر کو اتجاد اگر ترتے تو اس نے شرکت کا وعدہ کیا تھا مقامی قیادت اور پارٹی کے قاتل اب وہ ختم ہو گیا اب یومِ تشکر میں ہم تو شریک نہیں ہو رہے اگر تشکر پر تصور سمجھیں دیکھئے ہر مسلمان کا فرض ہے روزانہ اللہ کا شکر دا کر ہر روز ہر حال میں جیسے آپ اگر مجھ سے پوچھیں بھی آپ کا حال کیا ہے میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے میں آپ سے پوچھوں آپ کی تبلیت کیسے ہے آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے اگر تو تشکر ہے اس معنی میں اس معنی میں تو پھر تو درستا ہے بات سمجھنے آپ کی ہے اگر اس سے آٹ کے کچھ چیز میں پر تشکر ہے تو انہوں نے تو کام ٹھیک جیسے ہر مسلمان کا شکر ہے